مرسکار آج چرچہ کا ویسے ہوگا پیمرس کا ویسے ہوگا دیس کی بھرد دیس کی گریبی اور گریبی میں یہاں کی سوچ یہاں کے منیسیوں کی سوچ یہاں کے ودوانوں کی سوچ کیا رہی آخر کسی دیس کی کسی سماج کی سوچ بہت مہتپون ہوتی ہے اس کے وکاس کے لئے اس کے اتھان کے لئے آج کی چرچہ اسی کو لے کر کے ہے اور اسی میں مول چھپا ہے کہ وہ سوچ کہاں تک اتردائی ہے تو پہلے تو میں ایک بہت ہی چرچت سبد چرچہ میں آرم کروں گا وہ ہے پورشارت پورشارت بھارتی درشن کا بہت ہی مہتپون سبت ہے اور ہر درشن میں لگ بگ اور خاص روپ سے جو وید آدھار درشن ہے اس میں پورشارت کا جکر جرور ہے پورشارت جو مانو جیون کا ادیش ہے جیون کا ارث بتاتا ہے اور وہ دھرم ارث کا موکش یہ چار بھاگ ہیں اس کے ہمارے جیون کے جو پورشارت کی چار بھاگ ہیں اس میں دھرم ہے چوتھائی حصہ پھر ارث ہے پھر کام ہے پھر موکش ہے یعنی کہ اس میں جیون کا جو آدھا درشن ہے آدھی فیلوسفی کا جو سوچ کا دائرہ ہے وہ ادھیاتم کی اور ہے دھرم اور موکش دھرم اور موکش آدھا حصہ ہوا آدھا آنس ہوا جیون کا اور ارث اور کام یہ بھوتک جیون بھوتک بات آپ کہہ سکتے ہیں تو جیون آدھا 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 آدھیات آدھیاتم آدھا ہے اور آدھا بھوتک بات ہے اب جس دیش کی سوچ میں وکاس کے لیے اتھان کے لیے پریوار کا وکاس ہو چاہ راست کا وکاس ہو چاہ سماج کا وکاس ہو اس میں آدھا ہی پرشارت میں کہا گیا کہ آدھا تو دھرم اور موکش ہے اور آدھا ارث اور کام ہے تو جو پورن وکاس ہونا چاہیے پورن اتھان ہونا چاہیے جو بھوتک پرگتی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکتی ہے اب ہم چلتے ہیں اس دیش کے جو چندک ہیں منیشی تھے کبھی تھے کبھی اور وہ بھی بھکتی کال کے کبھی بڑے مہت کون تھے کسی نے لکھا بہت ہی مشہور کا دوہہ کہہ رہا ہوں پورے دیش میں بیابت ہو گیا بھی بھین بھاساؤں میں انوادیت ہوا روکھی سوکھی کھائے کے ٹھنڈا پانی پی دیکھ پرائی چوپڑی مطلل چاہوے جی پھر سے سنیے گا روکھی سوکھی کھائے کے ٹھنڈا پانی پیو دیکھ پرائی چوپڑی مطلل چاہوے جی یہ دور گولامی کا تھا مسلم کال تھا اس دور دور میں بھکتی کال آرم ہوا تھا تو جنتہ بہت پریشان تھی بہت ہی بری استطیق میں تھی تو یہ اپدیس کچھ انس تک اپیوکت ہو سکتا ہے کہ جنتہ پریشان ہے دکھی ہے گریب ہے بیپن ہے تو اس کو سانتنا دیا جاتا ہے کہ ہاں روکھی سوکھی کھائے کے ٹھنڈا پانی پیو لیکن انتی کے لئے سماج کی انتی کے لئے یہ صحیح نہیں ہے جب اتنا سماج سوچے گا وقتی سوچے گا کوئی پریبار سوچے گا کہ روکھی سوکھی کھائی کے ہی اٹھنڈا پانی پی کر کے سنتوز کر لینا ہے تو وہ شرم نہیں کرے گا پریشرم نہیں کرے گا اتنی میند نہیں کرے گا جتنا اس کو آبشک ہے جتنا اس دیش کو آبشک ہے جتنا سماج کو آبشک ہے وہ پریشرم کم ہوگا اور اس کا پرباو اس سوچ کا پرباو پورے دیش میں رہا ایک نے اور کہا گو دھن گج دھن باج دھن اور رتن دھن کھان گو دھن گج دھن باج دھن اور رتن دھن کھان جب آبے سنتوز دھن سب دھن دھوری سمان لیجیے کیا سوچ پیدا کی گئی بہت سہی ہے ایک درستی سے یہ سہی ہو سکتا ہے کہ سنتوزت رہنا چاہیے بیٹی کو اور اس سمیں دھن کے روپ میں گو دھن گائوں کا دھن گو دھن گج دھن ہاتھی دھن کے روپ میں بہت مہت پونتے اور باج دھن مطلب گھوڑا یہ سب گو دھن گج دھن باج دھن اور رتن دھن خان ترہ ترہ کے رتن سونا چاندی جیو رات یہ سب ہوں لیکن جب آبے سنتوز دھن سب دھن دھون سب تو یہ سکشہ دی گئی کہ سنتوز کر ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی کوئی آمستان نہیں ہے ان کے چکر میں مت پڑو ان کے بھرم میں مت جی یہ سوچ گھر کر گئی یہ سوچ گریبی کو جنم دیتی ہے یہ سوچ وکاس ویرودی ہوتی ہے من اس سے سنتوز ہو سکتا ہے وہ سکھی ہو سکتا ہے کہ وہ روکھا سکھا کھا کر کے سنتوز ہے لیکن کس بری حالت میں وہ جیے گا اس کو تو سوچ نہ پڑے گا جب پورا دیش پورا سماج اسی طرح کی سوچ رکھے گا تو وہ سماج دھنی کیسے ہوگا وکشت کیسے ہوگا اس کا بھوتک وکاس کیسے ہوگا تو یہ سوچ کتنی مہتپون ہوتی ہے کسی سماج کو وکشت کرنے کیلئے یا اس کو وکاس سے دور سنتوز کی راستے پہ لے جانے کیلئے ایک کسی کبھی کی پکتی آداد دی ہے دھنیوں کے تو دھن ہیں لاکھوں آپ پڑھے ہوں گے اس کو دھنیوں کے تو دھن ہیں لاکھوں مجھ نردھن کے دھن بس تم ہو وہ اپنے بھگوان کی آراد نہ کرتا ہے وہ گریب ہے بہت ہی بری استطی میں ہے آراد اکروف سے بھی اس کے پاس دھن نہیں ہے لیکن وہ سنتوز چھے دھنیوں کے دھن ہیں لاکھوں مجھ نردھن کے دھن بس دوں اور اسی پرماتمہ اسی اپنے دیوی اور آراد دیوتا کے سارے اچیون گو جاتا ہے یہ سوچ دیولپ ہو جاتی ہے یہ سوچ گھر کر جاتی ہے کبھی کعاوے منچوں میں دیش کے کبھی کے روپ میں میں نے انہی پہلوں پر چنتن کرتے ہوئے ایک دوہہ کہا تھا ایک دوہہ آج میں جلور کروں گا میں نے کہا تھا کہ روکی سوکھی کھا اگر پانی پیتے آپ کسی نے کہا کہ روکی سوکھی کھائے کھائے پانی پیتے آپ پانی پیتے آپ مانو جیون آپ کا دھرتی پر ابھی سا پھر سنی روکی سوکھی کھا اگر پانی پیتے آپ مانو جیون آپ کا دھرتی پر ابھی شاہ مانو جیون آپ کو ملا ہے اگر ایسے گجار لیں گے جیون ایسے ہی آپ کر لیں گے روکہ سوکھا کھا کر کے ہی جیون گجار لیا تو تب تو آپ کا مانو جیون دھرتی پر ابھی شاہ تھا ابھی ساپ رہے با تو چرچہ کا ویشہ یہ ہی تھا کسی سماج کی سوچ اور یہ جو بدوان برگ ہوتا ہے بدجیوی برگ ہوتا ہے اور جو دھرم کی باتیں کرتا ہے پربچن دیتا ہے ستسنگ کرتا ہے ان کا پرباہ سماج میں بہت پڑتا ہے تو اگر ایسا پرباہ پہلے پڑ چکا ہے اس دیس میں کہ گریبی کو ہی سخ کا دھار مان لیا گریبی میں ہی سنتشت ہونا سیکھ لیا تو اب اس کو دور کرنا ہوگا بھارت کو چاہیے اور دنیا کے کسی بھی دیس کو چاہیے کہ وہ گریبی سے سمجھوتا نہ کرے سنگرز کرے سو پرہنہ لے اپنے آپ میں پرہنہ لے دوسروں سے پرہنہ لے اور لگاتار آپ کے اندر ارجا ہے آپ کے اندر شکتی ہے آپ شکتی وان ہے تب آپ کیسے نسکری ہو سکتے ہیں اس پرمات مانے اگر آپ آستik ہیں تو پرمات مانے اور آستik نابی ہوں تو پرکٹی نے آپ کے اندر ارجا پھری ہے اسنکھ پرمان بموں کی ارجا آپ کے اندر ہے اس ارجا کو پہچان سمجھے اور جب پہچان لیں آپ کو قیان ہو جائے گا آپ کی ارجا آپ کے اندر ہے آپ کی کرم آپ کے ساتھ ہے تب آپ کرم اور گیان مارک پر چل کر کی جیسا کی بودکاشم پنا پنا کہتا ہے کہ کرم اور گیان مارک آپ کا سچا مارک ہے اور ویجیان سمجھ ہو یہ بہت آپ سکھیں تب ویجیان میں دھرم اسی لئے کہتے ہیں یہ راستہ آپ کو سچ کے پر شارت پر لی جائے گا آسا ہے ویجیان سے کہ آپ کو یہ لگو چرچہ سنشپت چرچہ سمجھ میں آئی ہوگی اور اس کا انپالن بھی آپ کریں گے اور دوسروں سے بھی اس کی چرچہ کریں گے تاکہ دیس میں پریورتن ہو دیس ایک نئے پتھ پر اگرشت ہو